گزر تو اس سے کہ دیکھے نہ جس خبر وہ نہ دے سخن کو طول تو دے لذت نظر وہ نہ دے سنا تو ہے سخن شاعر و فقی و حکیم درخت اوچا اگرچہ ہے برگو بر وہ نہ دے وہ جلوہ ناس کریں جس پہ فلسفی و حکیم ہزار رات تو دے تابیش سہر وہ نہ دے مجھے خدا سے گلا ہے جو لب پہ آنا سکے متائے دل تو لیا ہے دکھائی پر وہ نہ دے نے دیر میں نے حرم میں ملا مجھے ساکھی کہ شولہ شولہ وہ بخشے شرر شرر وہ نہ دے اقبال کہہ رہے ہیں ایسی عقل سے کنارہ کچھی اختیار کرو کہ جس میں حقیقت شناسی نہیں اور جو سوائے ظاہری باتوں کے اور کچھ چیز کی خبر نہیں دیتی اقل بات کو طول کرتی ہے لیکن نظر کی لذت یعنی حقیقت شناسی پیدا نہیں کرتی پھر دوسرے شرر میں اقبال کہہ رہے ہیں کہ میں نے شاعروں حکیموں اور فقیوں کی بات سنی ہے ان کی بات ایسے طویل درخ کی معنی ہے جو پتے نہیں نکالتا اور نہ ہی پھل دیتا ہے یعنی ان کی باتوں سے روح کو تسکین اور دل کو روحانی غزہ نہیں ملتی وہ تجلی فہم و عدرات کی روشنی جس پہ کے زمانے کا بھوڑا یعنی لاکھوں سال پرانا زمانہ ناس کرتا آ رہا ہے وہ ہزاروں راتیں تو دیتی ہے لیکن ایک صبح کی چمک نہیں دیتی یعنی میسیج یہ ہے اقل کی روشنی سے حقیقت تلاش نہیں کی جا سکتی پھر کہتے ہیں مجھے تو خدا سے بھی شکایت ہے لیکن زبان تک نہیں آتی وہ دل کی دولت تو لے جاتا ہے لیکن اس کے بدلے یوسف کو پہلو میں نہیں دیتا یعنی اس نے دل کے بدلے اپنا جلوہ ابھی تک نہیں دکھایا پھر آخری شیر میں کہتے ہیں میں وہ ساکر نہ حرم میں دیکھتا ہوں اور نہ ہی سنم قدہ میں جو قطرہ قطرہ شراب پلانے کے بجائے دریہ کے دریہ پلا دے ایسا سکھی ساکھی میں نے کہیں نہیں دیکھا مطلب یہ کہ مسجد و مندر کہیں بھی فائدے کی بات نہیں ہو رہی ہوا شاید گزر اس دشت میں ایک کاروان کا بھی سنا ہے مین نغمہ بعد مدت ساربان کا بھی کسی فیرون کے زندان سے ہو آزادگر یوسف لٹا دے اس کے بدلے میں مطا ایک کاروان کا بھی اس سہرہ یعنی ملت میں شاید کسی خافلے کارامت لوگوں کا گزر ہوا ہے بہت مدت بعد میں نے ساربانوں کے گیت سنے ہیں یعنی قوم کی اصلہ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں اور دوسرے شعر میں کہتے ہیں اگر فیرون کے قید خانے سے ایک بھی یوسف بھار آ جائے تو ایک کافلے کی مدت کو تباہ کیا جا سکتا ہے یعنی اگر معاشرے میں ایک بھی صاحب نظر پیدا ہو جائے تو انقلاب آ سکتا ہے یعنی صرف ایک آدمی چاہیے انقلاب کے لئے امیدِ غم گساری تجھ کو ہے افرنگ سے نادا پرندہ گر ہو پنجے میں دلِ شاہی نہ ہو سوزا پہشیما ہو تو گر میراز سے گوھر کا خواں ہو جو پتھر میں گوھر ہے اس کو خود پا کر تو ہو شادا اے نادا تو اپنے غموں کے علاج کی امید غیر سے رکھتا ہے شاہی کا دل اس پرندے کے لئے نہیں جلتا جو اس کے پنجے میں جکڑا ہوا ہو جس طرح شکاری اپنے شکار پہ رحم نہیں کھاتا اسی طرح غیر بھی اپنی سنگدلی کی وجہ سے محکوم اقوام پر رحم نہیں کھاتے اس لئے تمہیں غیروں سے رحم کی امید نہیں رکھنا چاہیے اگر تو اپنے باپ کی وراثت جائدات کا حقدار بننا چاہتا ہے تو محنت کر کیونکہ وہ مزہ جو پتھر سے لان نکالنے میں ہے وہ بغیر محنت کے حاصل ہونے علی چیز میں نہیں آرام اور تن آسانی سے زندگی کا گھر مقصود حاصل نہیں ہوتا یعنی محنت کرو بھائی تب ہی چیزیں ملیں گی اپنے اوپر کام کرو اپنی صلاحیتیں بڑھاؤ اپنے آپ کو ڈبلپ کرو منہ پھر پٹے رہو جہاں ہے یا نہیں ہے بات مجھ سے تو کہے یہ کیا میں جانوں یہ کہ میں ہوں میں نہ جانوں یہ ہے کیا سامان ہے لرزا میں قدے میں محتسب کے ڈر سے ہر مینہ مگر عاشق کا شیشہ ہے کہ پتھر اس سے ہیں لرزاں اپنے کہہ رہے ہیں تو مجھ سے جہاں کے ہونے یا نہ ہونے کی کیا بات کرتا ہے میں تو اتنا جانتا ہوں کہ میں ہوں اور میں یہ نہیں جانتا کہ یہ جہاں جو موجود ہے کیا تماشا ہے یہ ہے بھی یا نہیں مجھے اس پہلو پر غور کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں ایک حقیقت ہوں اور جہاں محض ایک قیاس ہے اس میں خانے یعنی اس دنیا میں ہر سرائی اعتصاب کرنے والے کے خوف سے کافتی ہے کہ محتسب کو خبر ہونے پر وہ اسے توڑ نہ دے مگر ایک عاشق کا شیشہ ہے کہ اس سے پتھر بھی خوف زدہ ہے ہر گناہگار اپنے گناہوں کے اعتصاب سے خوف زدہ ہوتا ہے لیکن اللہ کے دوستوں کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا خودی کو پردہ کہتا ہے تُو کہہ میں تُس سے کہتا ہوں نہ کر تُو چاک یہ پردہ نگاہ کا تنگ ہے داما پرانی شاخ جس کے سائے میں پر تُو نے پائے تھے جو پتے جھڑ گئے اس سے نشیمن مت اٹھانا دا غزل کہہ وہ کے فطرت کر دے نغمہ ساس کو اپنے جو فطرت سے ہو ہم آواز کیا دے وہ غزل خواہیاں تُو اگر خودی کو پردہ کہتا ہے تُو شوق سے کہہ لیکن میں تُس سے کہتا ہوں اس پردے کو چاک کرنے کی کوشش نہ کر کیونکہ نگاہ اس تجلی کی تاب نہ لا سکے گی جو اس پردے کے پیچھے پنا ہے درخت کی وہ پرانی شاخ جس کے سائے میں تُو نے اپنے بالوں پر نکالے ہیں جب اس شاخ کے پتے جھڑ گئے تو اس سے گھوصلہ اٹھا لیا یہ شرم کی بات ہے اہد زوال میں پرانے ساتھیوں کو چھوڑ جانا مردانگی نہیں پھر آخری شرمیں کہہ رہے ہیں اے شاعر اے غبال غزل وہ کہہ کہ فطرت اسے اپنے ساس کا پردہ جانے یعنی جسے سن کر فطرت کے نظام میں بھی ہلچل پہ مج جائے ایسی غزل کہنے سے کیا حاصل جو فطرت کے ہم ہاں ہاں ہو یعنی جس سے تبدیلی ممکن نہ ہو غزل ایسی کہو جو معاشرے میں انقلابی تبدیلی لاسکے تو گزر شرق سے افرنگ کے افسوں میں نہ آ کہ یہ سب کونہ و نو مل کے نہیں ایک جو کا اٹھے اس کندر و دارہ و قباد و خسرو جس طرح کا گزرگائے ہوا میں ہو گرا اقبال کہہ رہے ہیں تو مشرق سے گزر جائے اہل مشرق کی افکار کا اثر قبول نہ کر اور غیروں کے جادو کی بھی پروا نہ کر کیونکہ یہ دونوں پرانے اور نئے دو جو کی قیمت کے برابر بھی نہیں ہیں اپنی تہذیبِ محجازی اپنا لے کیونکہ اسی میں دین اور دنیا کی بھلائی ہے پھر دوسرے شعر میں کہتے ہیں راہ میں پڑے ہوئے گھاس کے بیکار تنکے کی معنی جنان کا سکندر ایران کا دارو اور قباد اور خسرو جیسے عظیم رہنما یہ سب فنا ہو گئے دنیا میں کوئی بھی ہمیشہ باقی نہیں رہا خواہ وہ کتنا ہی طاقتور ہو دنیا میں صرف اصول ہی باقی رہیں گے ہے حیات انجمن آرہاو نگہدار اپنی اے کہ ہے قافلے میں مل کے بھی چل رہ بھی جدا تو ہے خرشید منور سے فضو تر تابہ اس طرح جی کہ ہو ہر ذرے میں پرتو تیرا زندگی انجمن آرہستہ کرنے والی اور اپنی حفاظت خود کرنے والی ہے اے وہ شخص جو اس کاروان زندگی میں شامل ہے کاروان کے ساتھ چل لیکن اپنی منفرد حیثیت بھی برقرار رکھ اے انسان تو روشن اور روشنی دینے والے سورت سے بھی زیادہ روشن ہے تو اس طرح زندگی بسر کر کہ تیری روشنی سے ہر ذرہ چمک اٹھے تو نگی ہار گیا اہرمنوں کے آگے تو نے جبرائیل اے امی کے جو حوالے نہ کیا میں کدا رسوا ہوا تیری تنگ جامی سے ایک اٹھا شیشہ حکیم آنا تو پی رہ تو جا اس دل کو جسے تو شیطانوں کے پاس ہار چکا ہے یعنی دنیاوی خواہشات میں تو لگ گیا ہے اسے تو جبرائیل اے امی کے پاس گروی بھی نہیں رکھ سکا یعنی تو نے اپنے دل کی قدر نہیں کی اور آخری شیر میں کہہ رہے ہیں کہ میرے پیالے کی تنگ دامنی سے شراب خانے کی رسوائی ہو گئی لوگوں کا خیال تھا کہ شراب خانے ہی میں شراب کم ہو گئی ہے حالانکہ شراب خانے میں تو شراب کی کمی نہ تھی میرا ہی ذرف تنگ تھا ابھی بھی وقت ہے مٹکہ اٹھا کر اقل مندوں کی طرح پی کر شراب خانے سے جا کیونکہ شراب حقیقت تو میں کشوں کے ذرف کے مطابق ہی پلائی جاتی ہے مٹکہ اٹھا کر سکتا ہے